اسلام علیکم جی کیا حالیں میں فرزانہ دنوے آپ لوگوں کے ساتھ اور جی کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک اور میرا بیٹا بھی الحمدلہ سے کافی بہتر ہے یہ دیکھیں کیا کار گندہ اس کو بچھوک ہے کہ میں خطرناک چیزوں سے کھیلوں اور یہ دیکھیں یہ سا بولو میں ٹھیک ہو گیا اس کو مچھروں نے اتنا کٹا ہے کہ اس کی حد نہیں کچھرے والے کو میں نے کچھرا بھی دے دیا اور صفائی ابھی کرنا باقی ہے تو میں نے کہا ابھی لوگ بنا دیتے ہیں کیونکہ یہ پھر روتا ہے میں نے کہا اس کو دکھا دیتی ہوں آج کہ یہ ٹھیک ہے اور الحمدللہ سے شکر ہے شکر ہے اللہ پاک اب یہ کافی بہتر ہے ہاں اور چرچرہ بہت زیادہ ہے ابھی دو دن ہی ہوئے ہیں اس کو آچھا آچھا بس بس کیا بس چھوٹی بات پہ نا یہ روتا ہے کیا ہوا ہاں کیا ہوا ہے یہ دیکھو اس کو اتنے سارے مچھروں نے کٹا ہے پنکھا چلاتے نہیں ہیں تو مچھر کٹا ہے پنکھا چلاتے ہیں تو اس کو عام ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں ہم لوگ اس کو نہیں دے پتہ نہیں ہے بس کنٹی نسیس روئے جا رہا چل چل رہا صحیح رہا ہم خار اڑ گیاں تو نہیں ہیں لیکن یہ پھر بھی چلو میں اس کو جھولے میں ڈال دیا جھولے میں کیونکہ یہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے یہ اٹھا ہے تو بس کنٹی نسی روئے جا رہا ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے جیسے رو رہا ہے بخار بھی نہیں ہیں بخار سے بھی اٹھا ہے جیسے اس لیے رو رہا ہے چپی نہیں کر رہا بار بار روئے جا رہا ہے کام ابھی کیا ہے یعنی صبح کا ٹائم ہے اور میں نے تو ہے وہ تھوڑا بہت کام کرنا ہے ساری گندگی پھیلی ہوئی صبح ہمامیں چھالو بہت کچھ بھی نہیں لگایا میں نے کہا سات سات کو جھولہ بھی دے دو یہ سوچ جائے تو کام بھی کر لوں گی ویڈیو بھی بنا لوں گی اور یہ پتہ نہیں کہا اتنا سارا آٹا کہاں سے گری ہے اچھا جی پتہ نہیں کتنا سارا آٹا یہ گرا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے گرا اب یہ اوپر سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی اتنا سارا آٹا میں نے دیکھا بھی ابھی میں باہر اتنا نکلیں ڈھانڈ ہوتی ہے تو میں اندر ہی کمرے میں ہی رہتی ہیں یہ چھوٹا سا روم ہے تو جس باہر نے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی پپڑے بھی سارے سوکے ہیں بس بس لپیٹنا باقی ہیں میرے ابھی میں نے کہاں لپیٹ دیتے ہیں تھوڑا وہ جو کام ہوگا وہ بھی ساسل کر لیں گے جب تک میں نے کہاں یہ سو چائے یہ سوتا ہے تو پھر ہی کچھ کام ہوگا اس کے بغیر تو میرا کام ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے سونا ضروری ہے یہ اوٹ سے سر جلدی کیا تھا لیکن پھر بھی بتا نہیں کہاں نیند ہی پوری ہے لیکن فیٹ بھی دی رہی ہوں اور اوپر فیٹر بھی دی ہے اس کے بعد مجھے نیند خود بھی آ رہی ہے میں تو اٹھی بھی لیٹ تھی لیٹ تو نہیں اٹھی سا ہے وہی آل بجے کے ٹائم تھا تو ناشتہ تو میں نے کر لیا وید پاپی چائے پاپی ہم چائے پاپا جدہ کھاتے ہیں یہ صبح میں ہوتی نہیں یہ کراچی میں اور اس کے بعد تاں ریلائٹ ہو جاتا ہے کہ بس پھر احمد جلسی نے یہی کام چلانا پڑتا ہے تو سب یہی کر پی ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں تو آل میں صفائی کروں جو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا کر رہی ہوں چلیں جی یہ تو ابھی سو گیا ہے جولہ دیری تھی میں نے کہا شاید یہ سو جائے دیکھیں ابھی سو گیا ہے اچھا جی چلیں جی گائز کیا بات کرتے ہیں آج یہ تو سو گے گھر کی صفائی ہوئی نورمل روٹین نزبندہ روز دکھات کو بھی اچھا بھی نہیں لگتا کہ جی اب بس یہی دکھاتی رہتی ہے اس کے علاوات کچھ ہے بھی نہیں اب جائے صفائی تو بیسے بھی ایک عورت کا حصہ ہی ہے تو ابھی بس صفائی کرنی ہے بہت زیادہ لمبا کام تو ہوتا نہیں ہے کہ گھومت میں رہتی نہیں کہ بھینسوں کو چارہ دھویاں گسیاں بلوں الکی پلکی صفائی ریسٹنگ ہوتی ہے جہاں لوگ پوچھا کیا بردند ہوئے بس پھر بھی کچھرے والا ایسا کچھرہ بھی میں نے اس کو دے دیا ہے وہاں نے لذب پڑھے ہیں اس کو میں نے دے دیا تھے سو جائے تو یہ سونے کے بعد ہی میں کچھ کام کروں گی کیونکہ یہ سوتا ہے تو میں کچھ کام کرتی ہوں وانا تو میرے سے کام بھی بلکل نہیں ہو باتے کیونکہ کافی ساری چیزیں بھی رے جاتی ہیں میری تو بھی تھنڈ بھی ہے اور یہ باعث ہو گیا ابھی میں سمجھ نہیں ہے اس کے بعد کچھ ڈالوں گی تو یہ اٹھے جائے گا تو اس نے اپر شد پر کافی سارے پہنے ہوئے اور یہ کیا نامے سے ڈاؤزر بھی گرم ہی پہنا ہوئے تاکہ کسی ڈھنڈ نہ لگے بس اللہ کا یہ چلچل پر سے ختم ہو جائے کیونکہ یہ بروتہ بہت ہے پتہ نہیں بو کیوں سے رو رہا ہے پتہ نہیں کیا دیتی ہوں تو کھاتا بھی نہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آجی کہ میں چھوٹے بچوں کو کیا کھلاؤں گی یہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے کیونکہ یہ کھاتا بھی تو نہیں ہے کچھ کھائے گا تو میں اس کو کچھ دوں گی کچھ کھاتا بھی نہیں یہ روتا ہی رہتا ہے کنٹینورسی بس کہ رونا پیٹنا رونا پیٹنا ہے بابا دو کا میں خود بھی تانگا جائے کہ باتا میں کیا کھو رہا ہوں کہ کیلی ہوں تو اس کا سارا داروں مدار میرے اوپر ہی ہے ایک ممہ بس ممہ ہے تو بس ممہ ہے بابا کے پاس بھی اپنے بہت کام جاتا ہے بس میرے پیچھے ہی لگا رہتا ہے بابا آئی یہ پہائی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں ہے اس کو چھوٹا ہے اور اس کو اٹھاتا نہیں ہے کہ یہ گراؤ جیتے کتی بعد اس کو گرایا ہے تو میں ڈر کے ماں اس کو دیتی بھی نکال دانا کرے تو ہم سارے گراؤ گے تو اس کو اور ہی لگ جائے گی اس کو جھولا روک دیتی ہوں میں کام بھی کر لیتی ہوں اچھا جب میں صفائی کروں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آٹا کیسے گر گئے جانکہ میں نے اس کو اوپر رکھا تھا ہمارے بھی چوہ بہت ہیں نیچے گھر ہیں نیچے والے گھر میں چوہوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے صفائی بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ اور کام بات بھی کرتے رہو ایک ہاتھ سے ڈبل ڈبل کام میرے سے بھی فیر نہیں ہو پاتا کہ میں کیا کروں دن ہو گئے میں امی کی طرف بھی نہیں گئی میں نگل جاؤں گی لیکن میرا بیٹا بیمار ہے تو میرا دنی نہیں کہا کہ وہاں جانے کے لیے مجھے فیر سپیشل جو ہے وہ تیاری کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے پھر میرے سے ہوتا بھی نہیں ہے کہ میں سمان دوائیں بھی اٹھاؤں اس کیلئے ہر چیز ہو ہی نہیں پائے گا تو کتے دن ہو گئے میں گئی بھی نہیں اس سمان کو سیٹ کر دیتی ہوں تاکہ یہ فٹا فل جو ہے وہ جب تک وہ سو رہا ہے تو میں فٹا فل کام کر لوں کی لائر بھی جانے والی ہے اور میں نے کہا جب تک یہ لائر جائے گی تو میں تھوڑا سا اپنا کام کر لیتی ہوں اتنی ساری میں نے اس کو دوائیاں دی ہیں کہ اب سمجھ ہی نہیں آری کونسی دوائی کس کام کی ہے یہ اس کی ٹھلانے بھی یہاں رکھ دیتی ہوں خوش ہو جاتا ہے کہ یہاں بڑے میں میرے جو سائٹ والی چیزیں ہیں ان کو ہٹا دیتی ہوں پرس یہاں رکھ دیتی ہوں پرس سمیشہ میرے یہیں پڑا رہتا ہے گئے میں جلسی ہوتی ہے تو بات بات ملتا ہے بھی نہیں بتا نہیں کہ شیشہ کی دھندلہ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے اس پیناک پچھ گر گیا تھا ہاں کل خیر گئی تھی میرے سے ابھی یاد ہے کہ کیا گر گیا ہاں تو اس کو میں نے صرف ملہ ہے تو میں نے پھر پیس ہو جائے کہ برطن سارے گندے پھولینے پانیوں بھی گندہ ہو گئے صفائی تو دیکھیں ایسے ہی ہوتی ہے ہر گھر میں اگلے کامل کریں گے جی ایسے کیسا ہوا تو دیکھیں صفائی تو دائی سے بات شروع سو دیں گے ہونے کے لئے سب سے مانے کی آنا پڑتا ہے پھر دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں میری بیٹے کی زبائیاں یہ مینس کو اتنی ساری زبائیاں دی ہیں ڈو مل ہے ڈالر ہے یہ ختم ہو گئی تھی پھر مینس کو دے دی پھر یہ اس کو دیت سکتا نہیں کیا نامیں انسٹان پتا نہیں کیا خیر پھر یہ ساری زبائیاں اس کو یہ اتنی ساری مینس کی زبائیاں لے 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 کہ تھک گئی ہیں لیکن پھر بھی ابھی جو چل رہی ہیں وہ ہی پینچار ہی ہیں سو جلو پھر میں نے کہا اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے بس میری دعا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے جو پتہ بھی چھوٹا بچہ ہے تو پھر ہاں مسئلہ دی لیکن بیٹھ کی حالت وہ لوگ گند کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر میں سارا دن کی صفائیاں کرنے میں ہی لگی دیتی ہوں چیزیں کہاں بھی کھیر دی کبھی کہاں بھی کھیر دی تو مجھے پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے پھر اس کو میں دور شوپلا دیتی ہوں چھوٹا میں کافر آئی ہے مٹوں کو پھر جہتے ہیں ہاتھ میں کام والو کر لیں بات بھی کر لیں ان کے ویڈیو بناتے بناتے بندہ کام والو کر لے ہیں پیدا بھی کہاں اکثر کام کر لہتے کام کر اللہ پتہ بھی نہیں میں ایک ویڈیو образом بھی دیکھتے ہوں کافی طرح ساکھًا ہیں کارے کرتے کردام پیدا بھی نہیں چلتا اور وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ پہ پورے محلے کی گلیوں کی صفائیاں کرتے ہیں پھر جب فون بند کرتی ہے تو پھر یاد دیتا ہے کہ ہائیں میں کدھے تھی اور کدھے سے کہاں آگئی تو واقعی میں پتہ نہیں چلتا بندہ فون میں بات کرتے کرتے جو ہے وہ کسے کتنا جو ہے وہ کام کر لیتا ہے اور کتنا کام نہیں کر پاتا چیزیں اٹھانا پھر سمیٹھنا پھر رکھنا بہت بس برا حال ہوتا ہے میں تو ساتھ دونوں الحمدللہ سے کام کر لیتی ہوں میں نے کہاں بیٹ شیٹ کو جھاڑ دوں جو بیٹ شیٹ جھڑے گی تو مٹی مٹی ہوتی ہے بتا نہیں چلتا اس میں چینج بھی کنا تھا لیکن میں نے کی نہیں ہے بھی فیلہا یہ تو میرا تھوڑا سا صفائی کا کام ہو گیا لیکن میں لگے ہاں ایک ہاں سے کام کر رہی ہوں ایک ہاں سے موبال پکڑا ہو گئے تو کافی 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 مشکل ہوتا ہے لیکن میں یہاں کوئی نہیں کہ میرا موبال پکڑے میں بات کروں اور پھر وہ میں سا لگا رہے اکیلی ہوتی ہوں تو اکیلی کے لی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیا کیا بندہ کرے لوگوں کو لگتا ہے اتنے ایزی بنا دیتی ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یاکی میں یہ بنانا کہ بندہ کس طریقے سے کام بھی کرے اور ویڈیو بھی بنائے اور ہر وقت ریڈی رہنے کے لیے میں تو اتنا ریڈی خیر ہوتی یہ سارا سامان میں نیچے پھینک دیا اور یہ دیکھیں یہ سارا اس کا گند پھیلیا ہے اس میں دو منہ سٹاپ کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے یہ سفٹا فرس کی سیٹنگ کر لوں یہ دکھاتے ہیں آپ کو اچھا جی جل جی یہ ہو گیا میری سفائی ٹیبل کو بھی میں نے ساف کر دیا تاکہ جو ہے یہ ساف ہو جائے یہ چم چماتا میرا ڈیبل اب میں بنگی بنگن اب میں لگاؤں گی جھاڑوں کی سفائی تو میں سارا سامان میں نے اٹھا لے ایک بار پھر دکھا دیتی ہوں جنہیں بولیں گے جھوٹ بولی گتیاں یہاں رکھی ہوئی ہیں چھوٹے کی وجہ سے وہ اترتے ہیں تو ڈاریں اس کے پر آتے ہیں وہاں رکھ سیٹ پہ تو تو براستے میں آتی ہیں تو وہاں سترتے بھی نہیں ہے اب میں لگاؤں جھاڑوں لگانے کے طریقہ میرا اتنا اچھا ہے نا کچھا پوٹل سمجھتی بھی بخواہت لگاتی ہو میرا میاں مجھے کہتے ہیں جو نہیں لگاتی ہمیں جو نہیں لگاتی کہتے ہیں ہاں بیٹھی ہوگی سارا دن موبیلوں میں لگی رہتی ہوگی تو اس جیسے سے لگاتی نہیں بھی میں نے کہا ہم دیکھی نہیں ہم بس میرے پیچھ ہی پڑھے رکھتے بھی ہیں اس کی باؤں بھی دیکھیں اس کی باؤں سے بھی صاف ہوں مٹی دیکھیں جو کہ صفائی روز روز کرتی ہمیں جو سمجھ نہیں آتی کہ مٹی آتی کہاں سے کمرے کیا ہم تین سال لوگ ہیں جس کے باؤں چود بھی تلیمتی بردن کے صفائی دکھاتی ہے نہیں بس کر کے بردن جو خودی کرتی ہے بتا نہیں کس کو بردن خودی کرتی ہے کون کرے گا اپنے گھرے کام خودی کرنے پر نہیں تو نہیں آتا کام کرنے کے لیے ہر چیز صفائی کا اور ہر چیز کی صفائی ایک ہاتھ میں موبائل بھی لوگ اور میرا تو الگ ہی بھی لوگ بنانے کا طریقہ ہے کیوں میں دکھاتی تو کچھ ہے نہیں لیکن پھر بھی یہاں سے میں نے کل دن کرلوں مجھے پتہ کہ ایک روم صاف ہو جائے کسی چھوڑا پتہ ہے کہ باہر کا ہی ہے سارا یہ اتنا کچھرہ نکلا جاکہ نظر مجھے کچھ بھی نہیں آرہا سمیس ہم کی شاید کچھ بھی نہیں ہے اور پھر یہ بھی دیکھیں اتنا سارا کچھرہ یہ عادت جلدی کام گوائیں گی یہ شکرہ فرق کر کے فارغ ہو جاؤں یہ نہیں کہ شام کرتی رہوں بس صبح ہو جائے شام ہو جائے تو پہر ہو جائے میں کام نہیں لگی رہوں لیکن میرے اپنے دھیر کام پڑے ہوتے ہیں میں ساتھ سا ویڈیو بھی بنا دیتی ہوں اور یہ بھی جا نماز ہے اس کو ریپیڑ دوں محمد اللہ نماز بھی پڑتی ہوں میں دکھاتی نہیں اللہ کو دکھاوا پسند نہیں ہے تو بس یہ اچھی بات نہیں یہ کہ میں نماز روضہ کروں یا جو بھی کروں میں دکھاؤں کہ میں اپنے نماز پڑتی ہوں الحمدللہ یہ تین چار وقت کی تو پڑتی ہوں بھشپن سے اثر مغرب عشاء کی تو پڑتی بھی آ رہی زہر اور فجر کی اکثر نماز میرے سے کیونکہ اٹھا نہیں جاتا اندرگی جو بھولے رمضان میں ماشرس شہ نماز عدد حجت کے ساتھ اور الحمدللہ سے بہت اچھے طریقے سے عبادت بھی کرتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرتے ہیں قرآن پاک جو مکمل کرنے ہی کوشش کرتے ہیں دو پارے یہاں تین قرآن پاک ایک قرآن پاک ختم ہو ہی جاتا ہے الحمدللہ سے روزے بھی رکھتی ہوں میں جتنا اس بات جس بات تو میرے اٹھائیس روزے کے ساتھ دو مس گئے تھے کیونکہ ہمارا گھر بن رہا تھا اور اینڈ میں آگے ہمیں چھوڑنے پڑے یہ کتی بھی ہو گئی ہے میرا گھر بن گیا مجھے چھوڑی 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 بڑی بڑی لگتی ہیں یہ یہاں کی پڑی ہوئے ہیں یہ درکیوں سیٹنگ سہینے ہیں بڑا خصہ آتا ہے بہت جو پارا اس کو یہاں میں رکھ دیتی ہوں یہ یہ میرے بیٹے کی چھوڑی چھوڑی چیز ہیں کیونکہ اس نے سارا بلہ غرہ کر دینا ہے اس کو سنبھال کر رکھو اس نے تنگ کر دینا ہے ماما میری یہ کہاں گئی ماما اچھا سنبھال خود بھی نہیں لگتا ہو میرا سر کھوڑا ہے پڑا کر دے بند تاکہ مٹی اندھا پڑا ہی بند ہوتی پھر بھی مٹی آتی ہے آف چلیں دیجئے تاکہ روم سیف رہے میرا مٹی سے اب میں نے کرنی ہے باہر کی صفائی اب میں یہ کپڑے اتار دوں خل میں نے ہاتھ پہ کپڑے دھویا ٹھنے پانی سے رات میں کیونکہ جو ہے وہ پھر میں نے کہاں ڈھیر ہو جائیں گے اور پھر مصیبت ہے تو میرے صفح ہوتا ہی نہیں یہ دیکھیں ڈھیر رکھا ہوا کپڑوں کا کیونکہ سوکے ہی نہیں تھے اصل میں ٹھنڈ کی رہے سے سوک بھی نہیں رہا جگہ بھی بہت کام ہے میرے باس سوکتے ہی نہیں ہیں یہ سوک گئے ہیں تو ان کو میں نے کہاں رکھ دیتی ہوں یہ گروہ بھی بہت گندہ ہو رہا ہے بسکری صفائی کروں گا انشاءاللہ لیکن فضال یہ کپڑے سوکتے ہیں میرے یہاں سے نکال کر دھو رکھ دیتی ہوں تاکہ سوکتے رہیں سوٹے کے مجھے ہاتھ پہ ہی کپڑے دھونے پڑتے ہیں جو دیکھو اللہ میاں اوپر ہم نے بھی دیکھ رہا ہے اور آپ سب کو اللہ پاک تو ترقی دے مجھے آمین یہ میرے بیٹے کے ساری ہائینکس وغیرہ ہٹا دوں یہاں سے ساپ خردوں پاکوں گندے ہو رہے ہیں اس کی باسکٹ میں میں رکھ دوں گی میں سوچ رہی ہوں ساریم کو اندر لیا ہوں کمرے میں اندھیرے میں سوٹا رہ گیا تھا میں اندر سلا دیتی ہوں کافی دیر ہو گئی یہ جو سو ہو رہا ہے میرا شونوں ممہ کی جان چیک کر رہے ہیں بخار تھا نہیں ہو رہا یہ اٹھ جائے گا یہ اٹھ جائے گا اس کو میں نکال دیتی ہوں تاکہ یہ اندر لٹا دیتی ہوں یہاں سے ہٹا دیتی ہوں اس کو میں نے جھولت سے نکال دیا اس کو میں نے ڈال دیا اندر کمرے میں اٹھ گیا تھا لیکن پھر بھی یہ دیکھیں اس کو سلا دیا اندر اندر پردہ بند کر دیتی ہوں میں نے گھر میں دو دو پردے لگے رہے ہیں ایک نیٹ والا ایک موٹا جب ضرورت نیٹ کی ہوتی جب ضرورت اس کی نیٹ کی ہی اللہ ابھی میں نے اسے روم کی کرنی ہے صفائی اچھا صفائی کرو پھر سمجھیں دو دن کے بعد پھر ایسا لگ رہا ہے گھر کے جیسے پتہ نہیں میں نے صفائی کی نہیں ہے اتنے دنوں میں یہ دیکھیں یہ پیاز میرا خود ہی اگ گیا ہے امی کے پودھوں کو دیکھیں اس کو بھی جوشہ ہے کہ میں بھی اگ جاؤں دل کریں اس کو زمین پہ کھال دوں تاکہ یہ بڑا ہو جائے خود ہی اتنا نکلا ہے سفائی اور سفائی کرو اپنے تو اوپر رکھا ہو جا اچھا جی سفائی تو ہوتی رہیں گی اس کو صاف کر دوں میں سمجھ نہیں آتی کہ کب یہ صاف ہوگا میں سفائی کر 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 دکھ جاتا سب آگے کہتے ہیں اتنا گندہ ہو رہا ہے اتنا گندہ ہو رہا ہے یہاں میں تو کرتی ہوں پھر بھی عورب میں کیا کروں میں سمجھ ہی نہیں آتی سفائیاں کروں میں ڈسٹنگ کرتی ہوں مٹی سا آگے کپڑے بھی دوتی ہوں چیزیں بھی ہر چیز جب ہوتا ہے کہ اس میں کبھی کبھی ابن اور صاحب کر دیتے ہوں کبھی کیا کبھی کیا اس کے باوجود بھی گندہ ہے تو اب میں کیا کروں میرے ہاتھ میں جادو کرنی تو میں ہوں نہیں کہ میں جو ہے اس کو کروں صاف ہو جائے یہ چم چم آتا ہوا گھر ایسا تو میرے سے بھی نہیں ہوگا جتنا بھی کروں کیا کیا کام نہیں کروں گی ابھی بس روپی صفائی کرنی ہے اس کے فیرد ہونا ہے اور کیا کرنا ہے بہت سے کام پڑے میں یا اللہ تھگی مگر تھنڈ بھی میرے پاؤں سے برف ہو گئے بس یہ وہ تو ہو گئے صفاء صفاء کیلی صفاء چھترا ہے اس کے بعد ہی کھانے کا بند ہوگا کھانے کے بعد ہمارے پاس ہے رات میں میں نے چاٹمگ والی تھی کیونکہ مکس سبزی بنائی تھی تو وہ دلی نہیں کر رہا تھا کیونکہ دو دن سے میں کھا رہی تھی اور بس میں نے کہا بھئی میں نہیں کھا رہی چھولو پھر میں نے میرے کو ہائی اللہ جب یہ بولے گا یہ تیتر ہے میرے حضورن کا جب بھی بولے گا اس کی آواز سنیں ذرا یہ بھی رکھا ہوئے چلو جی میں سپایا کروں ہونوں ہونوں پھر جو ہے میں تینوں دسان دسانگا یعنی دسانگا پتہ نہیں خیر دعا میں آ دکھئے گا میرے بیٹے کے لئے دعا کریں اللہ بھائی سب کو زندگی دے صحیح دے آج میرا مرد تھوڑا اچھا تھا میں نے کہا جب میں آپ کو فنی بادے کچھ بتاؤں گی بارے میں بتا نہیں سکی فنی بادے کچھ ایک دوت تھی میرے بچمن کی تو وہ میں نے کہا انشاءاللہ میں بتاتی ہوں آپ کو اس ویڈیو کے بعد وہ بتاتی ہیں ٹھیک ہے جی چلے جی دعا ہم یاد دکھے گا اللہ حافظ